بہت عرصہ پہلے عرب میں ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کو تائی کہتے تھے قبیلے کے سردار کا ایک بیٹا تھا اس کا نام ہاتھن تھا ہاتھن بارہ بہادو اور سخی تھا وہ ہر ایک کے کام آتا تھا کیا امیر اور کیا غریب سب اس کے لئے گنگاتے تھے ہاتھن کا ایک دوست تھا مونیر مونیر ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس شہزادی کا نام بانو تھا بانو اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ پڑی ایک دن بانو نے مونیر سے کہا میرے پاس بورا بی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے تم کہیں سے ایسے ہی موتی رہ آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی بیچارے مونیر نے ویسے موتی بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا ایک دن ہاتھن جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مونیر ایک درخت کی نیچے بیٹھا رو رہا ہے ہاتھن کو مونیر پر بڑا طرز آیا اس نے پوچھا دوست کیوں روتے ہو مونیر نے تھڑی سانس لی اور موتی کا قصہ سنایا ہاتھن نے کہا دوست موتی میں لاؤں گا ہاتھن نے کہا دوست تم پرشانہ ہو میں موتی لاؤں گا چاہے مجھے سمندر پار ہی کیوں نہ جانا پڑے تم گھر جا کر ارہام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو اللہ نے چاہا تو میں جلد واپس آؤں گا ہاتھن نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر روانہ ہو گیا چلتے چلتے شام ہو گئی تو ہاتھن تھک کر ایک پیڑ کے نیچے ارہام کرنے بیٹھ گیا اتنی دیر میں دو چھریاں ارتی ارتی آئیں اور اس پیر پر بیسیرہ کرنے بیٹھ گئیں جب رات ہوئی تو چھریاں اپنے چھرے سے کہنے لگی چھرے چھرے کہیں اور چلو میرا جی یہاں نہیں نکتا چھرے نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو جی تو میرا بھی آنکھ گھبڑا گیا ہے صبح ہوگی تو کہیں اور چلیں گے چھریاں کہنے لگی درخت کی نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پرشان ملوم ہوتا ہے نہ جانے اس بیچارے کو کیا گام ہے چھرے نے کہا مجھے معلوم ہے اسے کیا گام ہے اس کا نام حاتم ہے یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھوننے نکلا ہے جو مغرابی کے انڈے کے بھرابر ہے چھریاں یہ سن کر بولی اتنا بڑا موتی کہاں ملتا ہے چھرے نے اپنے پر پھڑا کر کہا یہاں سے بہت دور نیک دھریا ہے اس کے کنارے ایک بھور بڑا سا پڑیتا رہتا تھا جو تیس برس بعد دو انڈے دیتا تھا ایک بار اس نے انڈے دیئے تو ایک انڈہ پڑیوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈہ ایک بادشاہ مایار کو ملا شمس نے یہ انڈہ شہزادی بانو کو اس کے سار گرہ پر دے دیا اب شہزادی بانو کہتی ہے جو کوئی اس موتی کا جوڑا لے آئے گا میں اس سے شادی کرو گی اتنا کہ چرہ خموش ہو گیا چریا نے پوچھا اگر کوئی مایار بادشاہ سے انڈہ مانگے تو وہ دے دے گا چرہ بولا شاید دے دے گی ویسے مایار بادشاہ کی شرط ہی ہے کہ جو کوئی اس انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ یہ انڈہ اس کو دے دے گا ہاتھم کو پرندوں کی بولی آتی تھی اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اتنے میں چرہ بولا باشا میار کے محل تک پہنچنے کے لیے بہت سے مشکلیں راستے میں آتی ہیں چریا کہنے لگے پھر بیچارہ ہاتھم کیسے جائے گا چرہ بولا بس اس کی ایک ہی ترقیب ہے نیچے زمین پر ہمارے بہت سے پرڈ پڑے ہیں ہاتھم انہیں سمیٹ لے جہاں کہیں خطرہ ہو یہ پرڈ نکالے اپنے بدن سے لگائے پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں کوئی جن کوئی دیوہ سام وغیرہ اس کو نقصہ نہیں پہنچا سکے گا سوہ ہوئی تو ہاتھم نے پر سمیٹے اور چھل پڑا جگہ جگہ سانت ملے مگر وہ چلتا رہا جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ اپنے بدن سے لگا لیتا چلتے چلتے ہاتھم تھک گیا اسے پیاس بھی لگرے ہی تھی ایک جگہ چشمہ دی کھائی گیا ہاتھم جدی جدی اس چشمے کی طرف بڑا تو ایک سام نظر آیا اسے دیکھ کر ہاتھم واپس جانے ہی الوالا تھا کہ سام نے آواز دی واپس کیوں جا رہے ہو دھہر ہو سام کو باتے کر کر دے کر ہاتھیں کو بڑا اجناب ہوا سام نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو پھا ہاتھیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا سام ہاتھیں کو ایک بہت بڑے باغ میں لے گیا باغ میں ایک بڑا سہوز تھا سانت ہوز میں اوت گیا اور تھوڑی دیر میں انسان بن کے نکلا آیا اس آدمی نے کہا میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا اس لئے اللہ میاں نے مجھے سام بنا دیا میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز ہری کہ جب میں ہاتھیں نام کی شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا اور اگر ہاتھیں میرے لیے دعا کرے تو پھر میں مرتے دم تک انسان ہی رہوں گا ہاتھیں نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی بادشاہ خوش ہو گیا اور ہاتھیں سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو ہاتھیں نے اس سارا وقت ہاتھیں نے اسے سارا قصہ سنایا کسی طرح مجھے میار کے ملک تک پہنچا دو بادشاہ شمس نے اسے ایک مرن کلین دیا اور بولا اس پر بیٹھ جاؤ یہ تمہیں میار کے ملک میں لے جائے گا ہاتھیں ارن کلین پر بیٹھ گیا کلین کلین اڑنے لگا راستے میں بہت سے انچے انچے پہار اور لمبے چوڑے دریا تھے ارن کلین ان سب کو پاڑھ کر کے میار کے ملک میں پہنچا میار کے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن ہاتھیں نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں دوستی کرنے آیا ہے سپاہی اسے میار کے پاس لے گئے میار ہاتھیں سے ملا کر بہت خوش ہوا ہاتھیں نے اسے موتی مانگا تو اس نے کہا اسے ہاتھیں تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دوگے تو میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا ہاتھیں نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا بادشاہ کہنے لگا شاہ باش جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا تم سچ مچ بہت بہتر اور خدا ترین انسان ہو لو یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو بادشاہ نے ہاتھیں کو بہت سا روپیہ پیسہ اور سونا چاندی بھی دیا بگر ہاتھیں نے انکار کر دیا ہاتھیں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پاس خدا ودیہ سب کچھ موجود ہے مجھے صرف یہ موتی چاہیے ہاتھیں مایار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا منیر اس کی راہ تک رہا تھا ہاتھیں کو دے کر وہ بہت خوش ہوا اس نے وہ موتی بانو کو دے دیا اور بانو نے اس سے شاتھی کلز لی